بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آج ہم کریں گے ایکسرسائز 2.2 کا کوسٹر نمبر 5 سلوشن سٹارٹ کرتے ہم اس کا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے پروف کیا کر دا ہے تو یہ جو لیفٹ اینڈ سائیڈ ہے ہمارے پاس یہ ایک گول ہے کس کے رائٹ اینڈ سائیڈ کے رائٹ اینڈ سائیڈ پہ ہمارے پاس جیون ہے بل سلوشن لیفٹ اینڈ سائیڈ کیا اینڈ سوڈینٹس ہمارے پاس 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega raised to power 4 into 1 plus omega raised to power 8 2n factors یہ مارے پاس لیفٹ اینڈ سائیڈ given ہے تو یہاں پہ دیکھیں 1 plus omega as it لکھتے ہیں next ہمارے پاس 1 plus omega square یہاں پہ omega کی power 4 ہے تو ہم omega کی power 4 کو breakdown کر کے لکھ سکتے ہیں 1 plus omega cube multiply by omega تو سٹیڈینٹس آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے base سے میں multiply ہو رہی ہیں تو powerیں add ہو جائیں گی تو یہاں پہ اس omega کی power 1 ہے اس کے 3 powerیں add ہو جائیں گی تو یہ کیا ہو جائیں گی 4 اسی طرح یہاں پہ 1 plus یہ omega کی power 8 ہے اس کو اگر ہم breakdown کریں گے تو لکھ سکتے ہیں omega 6 multiply by omega 2 base سے ہم multiply ہو رہی ہیں تو powerیں add ہو جائیں گی تو 6 plus 2 کیا ہو جائے گا 8 and so on 2 n factors 6 square into 1 plus omega cube کی جگہ پہ آپ لوگوں نے put کر na ہے 1 اور ساتھ میں کیا آجائے گا omega into 1 plus omega cube کی جگہ پہ پلاس امیگا کیونکہ امیگا ون کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو امیگا ہی آجائے گا اور اسی طرح یہاں پہ ون کا سکیل کریں گے تو ون ہی آجائے گا اور ون کو امیگا سکیل کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس امیگا سکیل ہی آجائے گا and so on two n factors next students یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ون پلاس امیگا ہے یہاں پہ بھی ون پلاس امیگا یہاں پہ ون پلاس امیگا سکیل یہاں پہ بھی ون پلاس امیگا سکیل تو یہ جو آپ لوگوں کے پاس ہے یہ جو ارڈر پرپیٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں ون پلاس امیگا انٹو ون پلاس امیگا سکیل اسی طرح یہاں پہ ون پلاس امیگا ون پلاس امیگا سکیل یعنی آپ نے اس کے پیر بنا دیئے تو اب یہ وید اوٹ پیر تھا سیپریٹ سیپریٹ ویلیوز تھیں تو آپ لوگ انہیں ان کو لکھاتا 2N تو جب آپ لوگوں نے پیر بنا دیئے تو یہ کیا ہو جائے گا N فیکٹر ٹھیک ہوگے سٹوڈینٹس نیچ دیکھیں آپ کو پتا ہے ون پلاس امیگا کی ویلیو آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتی ہے ون پلاس امیگا ایکوال ہوتا ہے مائنس امیگا سکیل کے اور اسی طرح ون پلاس امیگا سکیل ایکوال ہوتا ہے مائنس امیگا کے تو جہاں پہ ون پلاس امیگا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے امیگا سکیل پھٹ کر دینا ہے مائنس کا اور جہاں پہ ون پلاس امیگا سکیل ہے وہاں پہ آپ نے پھٹ کرنا ہے مائنس امیگا تو ویلیوز پھٹ کریں یہاں پہ ون پلاس امیگا تو یہ کس کی ایکوال ہے مائنس امیگا سکیل کے ون پلاس امیگا سکیل اس کی جگہ پہ put کریں گے minus omega اسی طرح یہاں پہ one plus omega اس کی جگہ پہ put کریں گے minus omega square اور اسی طرح one plus omega square اس کی جگہ پہ put کریں گے minus omega and so on and factors minus minus plus omega q sorry omega square and omega multiply ہوں گے یہ omega q بن جائے گا اسی طرح یہاں پہ دیکھیں minus minus plus omega square اور omega multiply ہوں گے omega cube and so on and factors تو omega cube کی ابھی اپنے ویدی پڑھی ہے کہ omega cube کس کے اقل ہوتا ہے one کے تو یہاں پہ ہم کیا لگ سکتے ہیں one اور یہاں پہ بھی کیا لگ سکتے ہیں omega cube کی جگہ پہ one کیوں کہ omega cube کی value ہوتی ہے وہ one ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے omega cube کی جگہ پہ one لگ دیا یہاں پہ بھی omega cube کی جگہ پہ آپ نے one لگ دیا کسی سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ 1 کی پاور n لکھ دیں گے تو 1 کی پاور n جو ہوتی ہے وہ کس کے اکل ہوتی ہے 1 کی جو کچھ مرضی پاور لے لیں آپ لوگ پلس میں مائنس میں تو وہ کس کے اکل آتی ہے 1 کے تو یہ دیکھیں آپ نے left hand side لی تھی اور اس کو پروف کرنا تھا right hand side کی اکل جو کہ آپ کے پاس تھی 1 تو یہ آپ لوگوں نے پروف کر دیا یہ کس کے اکل ہے right hand side تو یہ ہی آپ لوگوں نے پروف کرنا تھا یہ بہت important question students اچھے سے آپ لوگوں نے اس کو تیار کرنا ہے take care اللہ حافظ